بسم اللہ الرحمن الرحیم کو طلب کیا ہے رات کو ساری ٹی وی پر یہ ٹکر چلتے رہے مجھے یہ پتا تھا میں نے اسی مجلس کے اندر درختوں کے نیچے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو میں بات کر رہا ہوں جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوہ کے متعلق اس کے بعد مجھے نیب سے ایک آئے گا نوٹس وہ پشاور کا مجھے نہیں پتا تھا مہشم سمجھا کہ شاید لاہور والے مجھے نوٹس کریں گے بارہ لنہوں نے کر دیا ان کا پورا پاکستان ہے اسلام آباد بلائیں کراچی بلائیں بلوچستان بلائیں میرے چھوٹے صوبے میں مجھے بلائیں مجھے جہاں بلائیں ہم لوگ قانون بنانے والے اداروں میں دستہ سال بیٹھیں قانون کا اترام کریں گے ہم جائیں گے مگر میں اس سے پہلے میڈیا کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے ایک درخواست دی ہے کہ یارہ آگست کو نیپ لاہور کے بعد باہر میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا میرے پورے خاندان کے اوپر جب یہ حملہ ہوا تو میں نے ایک ایف آئی آر درج کروائی جو کہ تھانے نے اس ایف آئی آر کو نہیں لیا پھر میں عدالت میں چلا گیا اور عدالت کے ایک آرڈر پہ عدالت نے یہ کہا کہ جی کیپٹن سفدر کو بھی سنا جائے اور وہ میرا کیس جو ہے ابھی پروسس میں پڑا ہوا ہے اور میرا جو کروس ورشن ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس پہ اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ ایف آئی آر ہونی ہے انکوائری ہونی ہے اس میں میں نے عمران احمد نیازی جو تحریک انصاف کے چیئرمن بھی ہیں اور عوام کے ووٹ سے وہ وزیراعظم نہیں بنے اس لیے میں ان کو وزیراعظم نہیں کہوں گا اس کے بعد میں نے ان کے ہی ایک ایڈوائزر نون الیکٹڈ شہزاد اکبر کے خلاف اس درخواست میں لکھا پھر میں نے چیئرمن نیب جعوید اقبال کا نام لیا پھر میں نے ڈی جی نیب لاہور کا نام لیا سلیم شہزاد ان کا نام ہے میجر ریٹائر سلیم شہزاد ان کا میں نے نام لیا اب مجھے یہ ڈر ہے کہ چونکہ چیئرمن کے خلاف میں نے ارادہ ایک قتل کی ایک درخواست دی ہوئی ہے اب یہ چیئرمن مجھے بلانا چاہ رہا ہے پشاور میں وہ لاہور میں مجھے نہیں مار سکا وہ پشاور میں مجھے مروانا چاہ رہا ہے اب وہ میرے ساتھ ڈریکٹ پارٹی ہے نیب کا ادارہ میرے ساتھ ڈریکٹ پارٹی ہے وہ کلاہ حضرات کھڑے ہیں مگر میں جاؤں گا جب میرے اوپر لاغو ہے میں وہ وقت آ گیا ہے جس طرح مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا میں دھرنا دوں گا میں بھی دھرنا دوں گا میں نے یہاں آپ کو کہا تھا کہ میں جنرل آسم باجواق سے رسیدیں مانگ رہا ہوں میں نے کہا رسیدان دو رسید مانگی تھی جنرلل صاحب نوٹس نہیں مانگا تھا آپ نے غلطی سے مجھے نوٹس پکڑا دیا چلے نوٹس کو میں فیض کروں گا کیونکہ میرے خون کا تقاضی ہے میرے ایمان کا تقاضی ہے مگر آپ کو رسیدیں دینی پڑیں گی میں آپ کے ساتھ ون ٹو ون ہو گیا ہوں سیاست سے ہٹ کے آپ کا میں اعتصاب چاہتا ہوں آپ پہ جی ای ٹی چاہتا ہوں کہ اگر آپ جی ای ٹی میں پیش ہوں گے تو میرا پرانا پاک فوج جس ادارے میں میں سروس کی میں نے نوجوانی دی اس کی اوپر سوالیہ نشان ختم ہو جائے گا جب ان کو عدالتی کٹیڑے میں لائیں گے جس نے میں لائیا اور ایک جسٹس نے لکھا کہ ان کو ڈی چوک تک لے آو وہ عزت کے ساتھ نہیں بلائیا تھا ڈی چوک میں ان کو لال کارپٹ بچھا کے نہیں ریڈ کارپٹ پروٹوکول نہیں تھی انہیں نے جس طرح کا وہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے بھائی جان میں اس کام کے لیے جنرل باجوہ صاحب آسم باجوہ صاحب میں سپریم کورٹ میں جی ای ٹی کے لیے جاؤں گا آپ مجھے نوٹس بیج کے بجوا کے ڈرار نہیں سکتے میں نے ابھی اسی پریٹ گراؤنڈ میں حلف اٹھایا ہوا ہے اس ملک کا دفاع کا اس کے آئین کا اس کی پاسداری کا اس کی جمہوریت کا اور سیاستوں سے دور رہنے کا اور آپ نے ابھی اٹھایا ہوا ہے فرق یہ ہے کہ میں کپتانی میں گھرہ آگیا تھا شکر اللہ کا آپ نے جرنیلی میں اپنے احساسیں بڑھائے مجھے نوٹس آیا ہے ایسٹس بیونڈ مین تو جنرل آسم باجوہ سے کوئی نہیں پوچھ رہا میں تو پیش ہوں گا میری تو اٹھانہ سو بتر سے جائداتیں آ رہی ہیں میں تو پیروں کی اولاد ہوں میرے تو آستانوں سے اتنا پیسہ آتا ہے کہ تمہارے کرپشن سے میں تو سال میں زیادہ مجھے مل جاتا ہے مگر وہ چیزوں کو میں نہیں ڈسکس کرتا میں وہاں پر ڈوں گا ایک بات میں آپ کو بتا دوں اصحابے کاف جب وہ غاروں میں بند ہو گئے تھے انہیں نے کہا آج جو حق کی صدا ہم غاروں میں دے رہے ہیں یہ کل مناروں پہ ہوگی اور جو نواز شریف صاحب نے تحریک ازادی کے بعد انیس سو سنتالیس سے پہلے جو تحریک چلی تھی اس کے بعد یہ ایک بڑی تحریک ازادی کی جاری ہے جمہوریت کی ازادی کی آئین کی ازادی کی عدالتوں کی ازادی کی وکلہ کی ازادی کی غریب عوام کی ازادی کی یہ اتنی بڑی تحریک بننے جا رہی ہے یہ نیب کے نوٹسوں سے یہ نہیں رکے گا چیف جسٹس آف پاکستان میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں چیرمن نیب پارٹی ہے میرے خلاف اس نے میری اوپر قاتلانہ حملہ کروایا ہے اور مجھے آپ پشاور میں تنہا مروانا چاہ رہے ہیں مجھے میں اس سٹیٹ کا ایک رکن ہوں شہری ہوں مجھے کیا تحفظ ہے پشاور جانے کا مجھے کیا تحفظ اس میں تو سو موٹو بنتا ہے میں فیس کروں گا بھائی نواز شریف صاحب کا حکم ہے میں فیس کروں گا کہ پاکستان بچانا ہے اور آج وقت آگیا ہے آسم باجوا سے میں رسیدے مانگوں مجھے نوٹس مل جائے نوٹس غلطی سے آپ نے دے ہی دیا ہے مولانا کا بھی واپس کیا ہے میں واپس نہیں ہونے دوں گا اپنا نوٹس میں پیش ہوں گا مولانا نے درنے کا ہے رسیدے لے کے آؤں گا جو بوتیک سینٹر سے خواتین کے کپڑے سلتے ہیں میں پوچھوں گا مجھے بتایا جائے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور بیگمات کے بوتیک سینٹر کے بلز کتنے ہیں یہ پھر ایسٹس بھی آنڈ مین بنے گا میرے پاس وہ رسیدے ہیں غریب کا پورا شہر بچیوں کا شادی ہو جاتی ہے جتنے ایک ایک بلیمے پر خرچے ہوئے ہیں بھائی صاحب یہ تو صاحب مانگیں گے کیوں کہ سینٹر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحبی نے کہا مال گنیمت سے ہماری کمیزیں بنی ہیں آپ کا جوڑا کیوں بن گیا پورا بہت بڑی ایتھوٹی ہے اسلام میں تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا بیٹے نے کہا اببا جان کو میں نے اپنے کپڑے دے دی تاکہ آپ خلیفہ ہے وقت ہے آپ کے کپڑے ایک جیسے ہوں اگر آسم سلیم باجوا سے میں نے پوچھا ہے میں ریاست کے ایک رکن ہوں خلیفہ ہے دوم جو کہ جنت کے وارث تھے ان سے سوال ہوا انہوں نے جواب دیا آپ سے سوال ہو رہا ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا نوٹس بیچ کے مجھے نہ ڈرائے میں ڈرنے والی ہڈی نہیں ہوں میں نے پانامہ دیکھا میں نے سزا بھکتی میں آٹھ سال جلاوطن رہا میں نے مشرف کے ٹائم چھے مینے جیل کاٹی میں نے جی ایڈی میں پیش ہوا میں نے ہڈیالہ کاٹا میں نے کوٹ لکبت کاٹا میں نے یہ جیل کاٹی مجھے یہ دیشتگردی کے پروسس میں ہیڈ سپیچ پہ میری ساتھ تاریک ہے یہ لگا رہے گا کام کیونکہ یہ عوام کی کوئی ایک ازادی دلوانی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ فضل اق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی آپ بچے کیونکہ ہسٹری نہیں پڑتے جب انہوں نے کہا ایک فتوہ دیا تو ان کو کالے پانی کی سزا ہوگی کالے پانی کی سزا ہوگی وہ جیل میں مرے اس شہید کا ڈیڈ بوڈی باہر آئی تھی اگر آپ نے قوموں کو زندہ کروانا ہے قوموں کے لیے ازادی حاصل کرنی ہے قوموں کے لیے آئین اور ملک کو ریاست کی سلامتی چاہتے ہیں تو پھر ہر اس سیاسی ورکر کو جیل جانا پڑے گا جو پاکستان زندہ بات کہتا ہے جو آئین زندہ بات کہتا ہے جو پارلیمان کو سپر مانتا ہے سپر سپر پارلیمان پارلیمان سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے تابعے سارے ڈیپارٹمنٹ تو اس کی سلامتی کے لیے ہم جائیں گے پھر میں ایک دفعہ کہتا ہوں آسم سلیم باجوا صاحب رسیدیں مانگی تھی نوٹس تو نہیں مانگا تھا سندر صاحب آپ نے جی آئی ٹی کی بات کی جی آئی ٹی لون لیگ کی حکومت میں جب قرآن پر احلا ہوا تھا تب بھی بنی تھی فیصلہ اس کا بھی نہیں آیا اگر آپ کی جی آئی ٹی جس سے آپ قلب کر رہے ہیں بائی صاحب میرا کام ہے سپریم کورٹہ پاکستان پہنچنا میں پہنچوں گا مگر یہ جو جی آئی ٹی بنے گی آسم باجوا کے خلاف اس میں میں آپ کو یہ گیرانٹی دیتا ہوں دو ریٹائٹ برگیڈیر سپرسیڈٹ قسم کے جی آئی ٹی کیسا نہیں ہوں گے اس میں دو پارلیمان ایک سینیٹر بیٹھے گا ایک ایم این اے بیٹھے گا اور واجد زیاج ایسی شخصیات نہیں بیٹھیں گی کہ جو جی آئی ٹی کا حصہ بنے اور آئی ڈی جی ایف آئی ہے جاز ہے جاز سمجھ دیو نا جاز لوری ہے کیوں کہنے جاز جاز ہیں دی جی آئی ٹی سی جاز ہے جو پچھلی پیشی پر مریم صاحبہ جب اسلام بات گئی تھی اللہ ان آرٹر کی صورتحال آپ کے سامنے جو وہاں ہوا وہ ہوا جہاں کروایا گیا اس پر کیا کہیں گے اور یا انہیں اپنی مومنٹ کیوں گے جب شہباز ریم بھی اندر چلے گئے ہیں ان کو اپنی مومنٹ کنٹرول نہیں کرنی چاہیے محدود نہیں کرنی چاہیے ملک متحمل نہیں ہو سکتا پھر اس طرح کے واقعہ جو صاحب کا بینزیز کے ساتھ ہوا تھا ایک منٹ یار اس پر کیا کہیں گے یہ اس طرح کے حملے مادر ملت پہ بھی ہوتے رہے وہ گرنی بیٹھنی تھی انہوں نے کتاب لکھی اس پہ بہن ہو گیا اور ریڈیو پاکستان پہ مادر ملت کی تقریر نہیں چلنے دی تھی اب نواز شریف کی بیٹی ہے بادر باپ کی بیٹی ہے بادر باپ کی دادا کی پوتی ہے اور اس کو تو فخر ہونا چاہیے وہ حضرت علی کرم اللہ وجب کے خاندان میں بیائی ہوئی ہے اس نے جرت دکھانی ہے کربلا والوں کی سنت ادا کرنی ہے بی بی زینم اور بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فلسفہ ہے کہ گھر کی خواتین اس وقت نکلتی ہیں جب جزید کا سورج سویں نیزے پہ ہوتا ہے اس کو نکلنا چاہیے اس وقت قوم کی بچیاں قوم کی بائیں اور کوئی زینم کوئی موٹروے کا حادثے والی بی بی کہہ رہی ہے نکلو مریم نواز ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ خواتین نکل رہی ہیں اور بوزدے لوگ برانوں ایک عورت سے ڈرتے ہو جو حق کی صدا بلان کر رہی ہے اس نے بی بی زینم کی سنت ادا کرنی ہے اور وقت اسر حاضر کے جزیدوں سے ٹکرانا ہے اور بائیس کروڑ تیار بیٹھیں انشاءاللہ